اسلام علیکم دوستو دوستو اگست دوہزار دو میں ایران کے دو خفیہ پلانٹس کا راز کھل گیا یہ راز ایران کی جلاوہ تنہ پوزیشن نے افشاہ کیا تھا یہ دو خفیہ پلانٹس ایران کے دو شہر اندتانز اور ارک میں تھے اب دنیا میں ایٹمی ٹیکنالوجی سے ڈیل کرنے والے ادارے آئی اے ای نے اپنا ایکشن شروع کر دیا آئی اے ای اے ایک طاقتور ادارہ ہے جسے یون او سیکیورٹی کانسل سمیت تمام اہم ملکوں کی سپورٹ حاصل ہوتی ہے اس ادارے نے ایران سے ان دونوں ایٹمی پلانٹس کی انسپیکشن کا مطالبہ شروع کر دیا ایک لمبی بحث کے بعد جون دوہزار تین میں آئی اے 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 کو انسپیکشن کی اجازت مل گئی اب دیکھا یہ جاننا تھا کہ ایرانی نیوکلر پرگرام واقعہ پر امن مقاصد کے لیے چلایا جا رہا ہے یا وہاں ایٹم بم بن رہا ہے تہران سے تین سو کلومیٹر دور سہران میں وہ مقام تھا جہاں یہ خفی ایٹمی پلانٹس موجود تھے یہاں ایک سو کے قریب یورینیم افزودہ کرنے کے لیے سینٹری فیوجز انسٹال ہو چکے تھے جبکہ کل ایک ازار لگانے کا پلان دکھائی دیتا تھا کیونکہ اتنی ہی مادل بھی تیار تھے انسپیکشن ٹیم میں شامل ایک ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ جب انہوں نے ایرانی سینٹری فیوجز کا ڈیزائن دیکھا تو وہ پہلے دس سیکنڈ میں ہی سمجھ گئے کہ یہ تو وہی ڈیزائن ہے جو یورینیم افزودہ کرنے والے ادارے یورینکو میں انیس سو ستر میں تیار ہوا تھا اور ڈاکٹر خان بھی انہی دنوں اس ادارے میں کام کر رہے تھے دوستو یاد رہے کہ یہ وہی ڈیزائن تھا جو مبینہ طور پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہالینڈ سے لائے تھی یہ ڈیزائن چونکہ خفیہ تھا اور عام مارکیٹ میں دستیاب نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایرانی سائنسدانوں سے پوچھا کہ آپ نے اتنی سینٹری فیوجز کیسے تیار کیے ہیں جواب میں مذبانوں نے کہا کہ یہ تو ایران نے خود تیار کیے ہیں اور ان کی تیاری کے لیے ساری معلومات وہی استعمال ہوئی ہیں جو عام دستیاب ہیں جیسے انٹرنیٹ اور کتابیں وغیرہ یعنی یہ ان کا جینئن ڈیزائن ہے انہوں نے کہیں واہر سے نہیں لیا ایرانی سائنسدان یہی بات کر تو رہے تھے لیکن ان کے سامنے بھی ایکسپرٹس تھے ٹیکنیکلی کچھ بھی زیادہ دیر تک چھپانا بہت مشکل تھا چنانچہ جب آئیے ایئے کے ایکسپرٹس نے وہاں موجود باقی انفرسٹریٹچر کا فرنزک ٹیسٹ کیا تو دراصل وہاں کوئی ایسی مشینری تھی ہی نہیں جس سے سینٹری فیوجز تیار کیے جا سکیں جب یہی سوال انہوں نے دوبارہ ایرانی سائنسدانوں کے سامنے رکھا یہ مادل تیار کیا ہے تو جنرل مشرف کے مطابق اس پر ایرانیہ نے آئیے ایئے کو پہلی بار کسی ملک جاہدارے کا نام لیے بغیر بتایا کہ ہاں انہوں نے سینٹری فیوجز کی ٹیکنالوجی باہر سے حاصل کی ہے یعنی کسی بیرونی ذرائع سے ایرانیوں کی اس جواب نے بہت سے شکوک پیدا کر دیئے یہ شکوک جنرل مشرف تک پہنچائے گئے لیکن پھر ان شکوک کو شاید اتنی اہمیت نہ ملتی اگر دبائی سے ایک جہاز کا واقعہ سامنے نہ آتا دو ہزار تین کے موسم سرما کا آغاز تھا ملائشیا کی ایک فیکٹری میں خفیہ طور پر بہت سے یورینیم تیار کرنے والے سینٹری فیوجز تیار ہوئے انہیں کنٹینرز میں چھپا کر پہلے دبائی پہنچایا گیا اور پھر یہاں سے ایک تجارتی بحری جہاز بی بی سی چائنہ پر لوڈ کروا کر لیبیا روانہ کیا جانے والا تھا ان کی تیاری اور ٹرانسفر کا بندبست ایک سری لنکن بزنس مین بی ایس طاہر کا رہے تھے حسن عباس کی کتاب پاکستان نیکلر بام کے مطابق بی ایس طاہر ڈاکٹر قدیر خان کے قریب ترین ساتھی تھے انہوں نے ہی ملائشیا میں ایک فیکٹری سکومی انجینرنگ سے ہزاروں کی تعداد میں سینٹری فیوجز کے پرزجات تیار کروائے تھے یہ کمپنی اصل میں میڈلی سٹائل انڈسٹری کے لیے آلات تیار کرتی تھی لیکن ساتھ میں خفیہ تار پر سینٹری فیوجز کے پرزے بھی بناتی تھی اس کمپنی میں برطانوی خفی ایجنسی کا ایک ڈبل ایجنٹ بھی تھا اسی ایجنٹ نے دوہزار تین میں یہ اطلاع دی کہ ایک جہاز جو دبائی سے لیبیا جا رہا ہے اس میں فلان اور فلان نمبر کینٹینر میں دراصل سینٹری فیوجز کے پرزجات ہیں اس جہاز کی مخبری جب برطانوی خفی ایجنسی ایم آئی سیکس سے اور امریکی خفی ایدارے سی آئی اے کی متعلقہ جوائنٹ ٹیم تک پہنچی تو یہ جہاز دبائی کی بندرگاہ چھوڑ چکا تھا لیکن اس ٹیم نے برطانوی حکومت کا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جہاز کو راستے میں روکنے کی کوشش شروع کر دی جب یہ جہاز مصر کے سانیہ ریسویس سے آگے نکل کر بہر روم میں تیارتا ہوا لیبیا کی طرف بار رہا تھا تو جہاز کو اس کی کمپنی کی طرف سے روح موڑنے کا حکم ملا بی بی سی چائنہ کو اٹلی کی بندرگاہ تارنتوں میں لنگرانداز کروا لیا گیا چار نومبر دوہزار تین کو جہاز کی تلاش شروع ہوئی ایم آئی سیکس اور سی آئی اے کی ٹیم کے پاس صرف دو گھنٹے تھے جس میں انہوں نے دو سو بڑے بڑے کنٹینرز میں سے صرف چار ایسے کنٹینرز کو چیک کرنا تھا جس کے نمبرز ان کے پاس تھے ان کنٹینرز کو کھولا گیا اور ان میں موجود لکڑی کے ڈبوں کو توڑا گیا تو ان میں واقعہ سینٹری فیوجرز کے پرزجات بڑی تعداد میں موجود تھے دوستو یاد رہے کہ یہ وہ وقت تھا جب لیبیا عالمی دباؤ کی زد میں تھا مگر بھی دنیا اور عالمی ادارے لیبیا پر دباؤ ڈار رہے تھے کہ وہ اپنے ایٹمی پرگرام ختم کرے جبکہ لیبیا کے کرنل کذافی انکار کر رہے تھے لیکن بی بی سی چینلز سے سمان پکڑے جانے کے بعد برطانیہ کے ہاتھ میں ثبوت آ گئے اور اس ثبوت کے ساتھ برطانیہ نے لیبیا کو ایٹمی پرگرام ختم کرنے پر مجبور کر دیا کرنل کذافی نے اس کے بعد اپنے تمام پلانٹس کو جن میں کیمیکل پلانٹس بھی شامل تھے انسپیکشن اور صفائی کے لیے کھول دیا بعد میں کرنل کذافی اور برطانوی وزیراعظم ٹونی بلیئر نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں اس کا اعلان بھی کیا معایدے کے بعد لیبیا نے اپنے زیر تعمیر پلانٹس انسپیکشن کے لیے کھول دیے جب یہ کھولے گئے تو یہاں بند کینٹینرز میں بہت سے دوسری آلات کے علاوہ ایک پرنٹڈ شاپنگ بیگ بھی ملا جنرل مشرف کے مطابق یہ شاپنگ بیگ اسلام آباد کے اسی ٹیلر کا تھا جہاں سے ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے سور سے لوایا کرتے تھے اور اس بیگ میں نیکلر ویپن کے ڈیزائنز موجود تھے یہ سامان بھی انٹرنیشنل ایجنسیوں نے اپنی تحویل میں لے لیا ایران اور لیبیا کی طرح شمالی کوریا سے بھی کچھ ایسی ثبوت پاکستانی خوفی ایجنسیوں کے ہاتھ آ چکے تھے اور امریکہ بھی جنرل مشرف کو بہت سے معلومات دے چکا تھا جو معلومات امریکیوں نے پاکستان کو دی ان میں سب سے اہم ہوئی کاغذات تھے جو سی ای اے سربراہ جارج ٹینڈ نے جنرل مشرف کو نیو جارک میں دکھائے تھے جارج ٹینڈ اپنی کتاب میں لکھتی ہے کہ یہ کاغذات انہوں نے ایران اور لیبیا سے ہی چرائے جا حاصل کیے تھے دوستو ان سب مبینہ ثبوتوں کے ہوتے ہوئے امریکی جنرل مشرف سے ایک مطالبہ کا رہے تھے اس مسئلے کو حل کرنے سے بڑا مسئلہ اس مطالبے کو ٹالنا بن گیا تھا اور یہ مطالبہ کچھ اور نہیں تھا بلکہ یہ تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو امریکہ کے حوالے کیا جائے جنرل پرویز مشرف کے لیے ایسا کرنا بہت مشکل تھا اب صورتحال یہ تھی کہ دنیا نائن الیون کے بعد بدل چکی تھی علمی میڈیا میں ڈاکٹر قدیر خان کی تصاویر کے ساتھ کچھ سچی کچھ چھوٹی اور کچھ مبالغہ ارائی پر مبنی کہانیاں دکھائی جا رہی تھی ان کا پاکستانی ریاست سے کچھ لینا دینا نہیں تھا لیکن انہیں پاکستانی ریاست سے جوڑا جا رہا تھا جس سے پاکستان کا نام بدنام ہو رہا تھا سو اب کچھ تو کرنا تھا تو جنرل مشرف نے لیفٹر نے جنرل خالد کے ذمہ ایک کام لگایا جنرل مشرف اور ڈاکٹر خان کی فیس ٹو فیس ملاقات ہوئی اس ملاقات میں کوئی تیسرا موجود نہیں تھا یہ اہم ترین ملاقات تھی لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس کی کہانی دونوں ہی ایک دوسرے سے بہت مختلف سناتی ہیں جنرل مشرف کہتے ہیں کہ میں نے جب ڈاکٹر قدیر کے سامنے سارے ثبوت رکھے اور پوچھا ڈاکٹر صاحب یہ آپ نے کیا کر دیا ڈاکٹر قدیر خان بقول جنرل مشرف ثبوت دیکھ کر ضبط کا دامن چھوڑ بیٹھے اور رونے لگے بلکہ ڈاکٹر صاحب جنرل مشرف کے گھٹنوں پر گر گئے اور معافی مانگنے لگے اور کہنے لگے کہ انہیں بہت شدید اساس سے گناہ ہے وہ سرکاری معافی چاہتی ہیں لیکن جنرل مشرف لکھتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکٹر خان سے کہا کہ وہ عمام سے معافی مانگیں دوستو حیران کن بات یہ ہے کہ ڈاکٹر خان اس میٹنگ اور اس جیسے دوسری ملاقاتوں کی کہانی بلکل ہی مختلف سناتی ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میٹنگ میں مجھے جان سے مار دینے کی تمکیاں دی گئی تھی اور پھر ملکی مفاد بھی اسی میں تھا تو یہی دونوں وجوہات تھیں کہ میں نے جنرل مشرف کی بات ماننے کو ترجیح دی پھر چار اپریل دوہزار چار کی سپیر کو ڈاکٹر قدیر خان کو پی ٹی وی سٹوڈیو میں کیمرے کے سامنے بٹھا دیا گیا امریکی مطالبے پر انہیں انگلیش میں اقرار کرنا تھا سامنے پرامپٹر پر تحریر موجود تھی پرامپٹر دراصل ٹی وی سٹوڈیوز میں موجود سکرین ہوتی ہے جو کیمرے کے لنز کے سامنے سکرپٹ کو دیکھاتی ہے لیکن وہ سکرپٹ کیمرے میں ریکار نہیں ہوتا اس لیے دیکھنے والے کو یہی لگتا ہے کہ پڑھنے والا بغیر دیکھ زبانی پڑھ رہا ہے تو ڈاکٹر صاحب کو بھی اسی طریقے سے انگلیش میں تحریر پڑھنا تھی لیکن ہوا یہ کہ آخری لمحات میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پرامپٹر استعمال کرنے سے انکار کر دیا انہوں نے اپنے سامنے وہ پیپرز رکھ لیے جن پر تحریر موجود تھی ان کے ایک قریبی ساتھ ہی ڈاکٹر شفیق کے مطابق انہوں نے شاید ایسا اس لیے کیا کہ ان کے دوست سمجھ جائیں کہ وہ کسی کا لکھا ہوا سکرپٹ پڑھ رہی ہیں ڈاکٹر خان اور جنرل مشرف کے بعد کے انٹرویوز بھی صاف بتاتے ہیں کہ دونوں ایک دوسرے پر اعتبار بالکل نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ جنرل مشرف نے پی ٹی وی انتظامیہ کو ہدایت کی تھی کہ وہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا اقرار نامہ تھوڑے ڈیلے کے ساتھ نشر کریں تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سکرپٹ چھوڑ کر خود سے کچھ کہنا شروع کر دیں سو ایسا ہی کیا گیا ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے قوم کے سامنے یہ اقرار نامہ پڑھنا شروع کیا اور اقرار کیا کہ مجھے ایسے ثبوت دکھایا گیا جن میں سے زیادہ تر سچ اور درست ہیں بہارحال اس تقریر کے بعد صدر مشرف نے ڈاکٹر قدیر خان کی ٹرائل سے معافی کی درخواست منظور کر لی جو کہ آئینی طور پر ان کا حق بھی تھا لیکن انہیں ان کے گھر میں حفاظتی تیویل میں لے لیا گیا کچھ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید ڈاکٹر قدیر خان کو امریکہ کے حوالے کر دیا جائے گا لیکن جنرل مشرف نے ایک پورا حجوم پریس کانفرنس میں کہا کہ وہ ڈاکٹر قدیر اور دنیا کے درمیان میں کھڑے ہیں ٹی وی پر ڈاکٹر قدیر کی اقراری ویڈیو کے بعد امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کونڈا لیزا رائز کی طرف سے بھی سٹیٹمنٹ آ گئی کہ یہ معاملہ ایک طرح سے اپنے انجام کو پہنچ گیا جنرل مشرف نے بھی اس کے فورا بعد اپنے ایک انٹریویو میں علمی برادری کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کے ہر ملک نے نیکلر ٹیکنالوجی کسی دوسرے سے ہی چوری کی ہے جرمنز نے ان کے مطابق سب سے پہلے ایٹمی ٹیکنالوجی کی تیاری شروع کی جہاں سے امریکہ نے اسے چوری کیا اور پھر روس نے اسے اٹھا لیا اس لیے صرف کسی پاکستانی یا کسی دوسرے ملک کو تنہا الزام دینا ٹھیک بات نہیں یوں یہ ہنگامہ خیز معاملہ اپنے انجام کو پہنچا دوستو امید کرتا ہوں کہ میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکان کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹفکیشن ملتے رہیں بہت جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی اپنا بہت سارے خیال رکھئے گا اللہ حافظ